نمسکار ہمار چھتیس گڑھ میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ فاظنہ تپاٹھی کرندل مارکٹ میں ایک حاضر و بھاگ ادھکاری سچن کمار اور پرموت سونوانی نے نریش اگروال کے دکان پر شاپ اماری کی اور گیارہ سلنڈر برامت کیا جس میں انہوں نے چھ سلنڈر کا وید دستویز پایا اور پانچ سلنڈر اوید طریقے سے رکھے پائے گئے جس پر کاروائی کرتے ہوئے پانچ سلنڈر کو ضبط کیا گیا دکاندار نریش اگروال نے فوڈ انسپیکٹر کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان سلنڈر کو ادھک ریٹ پر بلیک میں بیچتا ہے یہاں ٹوٹل دس سلنڈر ملا فکو برسن دکان میں جس میں سے پانچ سلنڈر کا دستویز پرستو کیا گیا اور پانچ سلنڈر کا ان کو بھوکتا کے نام پر جاری تھا جس کا عوید روپس اپنے دکان پر ایک کارڈ کو رکھا گیا تھا ان کے نام سے سلنڈر اٹھا کر ان کو بیچا جاتا تھا جس کے سمبن میں پوپو بردن کے پروپائٹر سے پوستاج کیا گیا تو ہم عوید روپ سے سلنڈر کو دکان میں بھنڈاران کر ان کو بیچے جانے کی کاران اکت پانچ سلنڈر جس میں سے دو ایچ پی بھارا ہم تین انڈین خالی سلنڈر کو جب تکر سانتی کونج ایچ پی گیس ایجنسی بھرے بچلی کے اگامی سپورٹ دم دیا گیا ہم اگامی کیس کے لیے اس کے کلیکٹر کوٹ کریال میں پرستو کیا جائے گیا کبردہ میں بیجے پی نے وشال جن سبھا کا آیوجن کیا جس میں سی ایم وشنو دیو سائے سمیت بیجے پی کے دگجوں نے بھی شرکت کی ہمار بیچ میں مانس میں بھی راجبان جو اپن بہت مہتپون کئیٹھن کارکملہ چھوڑ کے آپ ملاں مالوم ہے کہ مدپردیش راج ہمار چھتیس گڑھلے دھائی گونا سے بھی زیادہ بڑے ہیں اور لوگ سبھا کے حساب سے بھی دھائی گونا زیادہ وہاں سیٹھ ہیں لیکن ہمار چھتیس گڑھل کے آگرہلا سویکار کرتے ہوئے آج ہمار بیچ میں بیراجمان ہوئی نہیں ہے ایسے ہمار مدپردیش کے یسوسوی مکھ مانتری بڑے بھائی ڈاکٹر مہانی آدو جی ہمار چھتیگر سرکار کے دونوں اوپ مکھ مانتری شریعرون ساو جی اور آپ مان کے چھتر کے سپوت ایوار ارزاوان اوپ مکھ مانتری سری بیجائے سرما جی ہمارے راجران گاؤں سنسدیے چھتر کے لوگ پھریے پارٹی کے پرتیاسی سری سنتو سپانڈے جی ہمار بیدھائی گان سریمتی بھاونا بہراجی سری سور ساہو جی پورو سانسد ابھی سیکھ سنگ جی جلہ کے ادھیج آسوک ساہو جی اور منچ میں بیراجبان سبوں ہمار دھارتی جنتا پارٹی کے وڑیس نیتا جان نیتری گان میں چھما چاہوں کریب کریب سب کے ناملہ جانتھوں لیکن ہمار مطفردیش کے مکھ منتیلہ بھی جلدی جانا ہے اور مولا بھی تھوڑا جلدی جانا ہے اس لیو من کے ناملہ نیلے پاتھوں اور آج کے یہ چونانوی سبھا میں پورا کبیردھام جلہ سے آئے ہوئے ہمار دیو تولی کارکرتا بھائی بہنی من دیو تولی منداتا بھائی بہنی من اور ہمار میڈیا کے میترگان میں سب سے پہلے چاہوں کہ آج اتنا اپن مہتپون کارکملہ چھوڑ کے ہمار چھتیزگر کے آگرہ مانتے ہوئے آج ایک کوردھا کے سبھالا سمودیت کریبار ڈاکٹر مہنی آدو جی آئین ہے تو آپ سب جن بھاری کرتوزدھانی چومن کے سواگت کرا اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کے اسحابنا دیو سے چھے اپریل 1980 کے مومبئی کے سیواجی پارک میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اسحابنا ہوئے رہی سے اور ہمار چھتیزگر کہ نیرماتا لوگ سبھا میں ہمار ماتر دو سانسد رہت رہین ہے تو کانگریسی آمن مجاک کوڑ آئیں وہ سمیں سواس بیباگ میں ایک تھنگ چلا تریس ہم دو ہمارے دو تو اٹل جیلہ کہیں کہ ہم دو ہمارے دو لیکن اٹل جی کہتر ان کے ٹھیک ہے ابھی ہس لو لیکن ایک دن ایسا ستمیں آئے گا کہ اندھیرہ چھٹے گا سورج نکلے گا اور کمل کھلے گا ہم لوگ بھی سرکار میں آئیں گے آر او دن آج آگے کی نہیں آگے نا تو سبھی دیو تلک کار کرتا بھائی بہنی من مداتا ملہ پھر سے ایک بار بھارتے جنتا پاٹی حسابنا دیوست کے بہت بہت بدھائی اور سبکام دائیں آج یہ چناؤ ہمارے پردھان منتری سری نارید مہدی جی کے چناؤے اوہ ملہ تیسری بار پردھان منتری بنانا ہے بنانا ہے کی نہیں تو ایسے نہیں چلے دونوں ہاتھ لہ موٹھی بان کے ایک بار بتاؤ تیسری بار نارید مہدی جیلا پردھان منتری بنانا ہے بہت بہت دھنوات تو ہمار جو راجنام گاؤں سے جو بھارتے جنتا پارڈی کے پرچاسی ہے سری سنتو سپانڈے جی جمن لاب من پچھلے بار بھی سانسد بنائے رہا اور پانچ سال کیسے مخرطہ کے ساتھ میں پورے چھتیس گھڑ کے سمسیا راجنام گاؤں کے چھتر کے سمسیا بھارت کے پارلیمنٹ نے اٹھائی نیاب من ٹی بے میں آپ من سب دیکھے ہو سنگٹھن کے بھی سلپی سری سنتو سپانڈے جی اور مخر وقت ایسے بیتیلا ہمار پارٹی ہمار دیش کے سوسی پردھان منتری دوسری بار سانسط کے پرچاسی بنائی نہیں آج امال آپ ملا سروا دینا ہے 26 اپریل کیا آپ منتری بھوٹ لوگ تنتر میں جو آپ منتری بھوٹ کے سب سے بڑے طاقت ہوتے ہوکر استعمال کرتے ہوئے کمل شاپ میں بٹن دبا کے بھارتی جنتا پارٹی لہ پرچند مطوں سے جیتانا ہے سنتو سپانڈے جی لہ سانسط بنا کے بھیجنا اور ایک کانگریش مجھا چکھانا ہے یہ کبیر سنت کبیر کے پاون دھرتی یہ کبیر دھام یہاں پچھلے پانچ سال میں کھا کھا نہیں ہوئی ایک تو یہاں کہ محمد اکبر 36 گھر کے سب سے جی بھوٹ سے جی تے رہی اس لیکن وہ کھا کر اس ہمار ہندو دھرم کے بھج کے افمان ہوئی آپ من کے چھتر کے بیدھائے کا جو اپ مک منتری ہیں مہن جیل میں رہنا پڑ آج بھونی سور ساہو اکر ہتیاں ہوگی آج لال پور میں گو سے وقت ساد رام کے ہتیا ہوگی کہ یہ ہی بھر اتنے بڑے جنہ دیش کے ساتھ میں ایک آگری سلا اور یہ محمد اکبر یہاں کے جنت چونے رئیس آج اکر مجا چکھانا ہے چکھانا ہے کی نہیں آج پورا 36 گر 5 سال میں لوٹ کے کنگال کر دن 36 گھٹالا مر بیٹا بیٹی ملا جوا کھلا تھے جوا اور جوا کھلا والا ملا سر اچھن اور 508 کروڑ پروٹیکشن منی لہے کے آروب ایسا اوپ مک منتری آپ مل کے چھتر کے پرچاسی ہے ایسا حراؤ کہ یہ راجنانگ آتر اپنے جر اٹھا کے بھی مد دیکھ پائے ہے کی نہیں یہ کرنا ہے نا چلا ٹھیک اور موڈی کی گارنٹی میں آپ بشواث کر بھارتی جنت پاٹی سرکار میں بٹھا آج مسکل سے چار بہنہ ہوگ جاتے ابھی چار بہنہ پوریز بھی نہیں ہے اس سرکار کے لیکن بڑے بڑے کام لہ ہم پورا کر دے ہن 18 لاک گریب من کے پردھان منتری آواز سکیت ہوگی سے اب بہت جلدی یوں کام سائنس سائن ہونا شروع ہو جہی 12 لاک کسان من کے دو سال کے بونس سائن تیس سو سولہ کرو روپی 25 دیس 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 پوئنٹ پردھی کر دھان 145 لاک منتری ٹن دھان کھر دے ہن اور انتر کی راسی بھی ایک موس دی وہ رہن آپ اللہ معلوم ہے کہ 12 جنور چوبیس لاک بات تر ہجار کسان من کے انتر کے راسی تیرے ہجار تین سو بیس کرو روپی دے کے کام کرے ہن آج ہمار مہتاری من کے مہتاری بند نیو دن کے دوسرا کس بھیج چکے ہن ابھی تین تاری کے تین اپریل کے دوسرا کس بھیج ہن ستر لاک سے زیادہ ہمار مہتار بہنی من کے مہتاری بند نیو دن کے لاب ملا تھے اور میں اممال آسوس کرت ہوں کہ ہر مہنہ پہلے سبتہ میں ہی اممال کے کھاتا میں ایک ہزار روپیہ مہتاری بند نیو دن کے آج سات سے آٹ تاریخ نہیں ہو ہے سات تاریخ کے اندر اندر ملا دہے کے کام ہمارے سرکار کری آج رام لالہ درسان ادھر بھی شروع ہو چکی سے آج تین دو پتہ کے قیمت 5500 پرتی مانک بورا دہے کے سرکار گھوسنا کر چکی سے سارا مودی کے گارنٹی کے کام سائنس آئے ہو تھے نہیں اور آنے والا کام بھی چناؤ کے بعد میں سائنس آئے ہو ہی یہ پورا کانگریس ہمارا بائی بائی کرنا ہے امن کے حالت خراب ہوگی سے اور چرند آس مہن جیسے سان سو بھا کے دیماغ بھی گرم ہوگی سو الٹا سیدھا بولا تھے آج ہمار موڈی جیسے پردان منتری چرند آسمان کے دور آئی ساب بولا جانا صبح دہل کا نہیں دہل آج پورا 140 کروڑ آج موڈی جی کے پریوار آئے امن میں کتنا طاقت ہے تو ہمار سیر میں پہلے ڈنڈا مار امن لیکن امن دیماغ بچھلی تھوگی سی ہار مولا دکھا تھے سامنے میں کابر کی کانگریس میں بکھرا ہوگی سے جہاں بھی ہمان جاتھان 400 500 سے لیکر 1500 تک کانگریس ہمان چھوڑ چھوڑ کے بھاجبہ میں آت کہیں نگر نکم کے مہا پور تو کہیں جلہ پنچات کی عدیاج آدھا کہنا نہیں آپ مل آنے 26 اپریل کے ہمارے چھتر کے لوگ پرتیاس ستری سانتو سپانڈی جل آفن آسیر واد کمل چھاپ میں بٹن دبا کے دینا ہے اور ایک بار میں پھر آگرہ کر ہوا آب من سے ہمار مکھ منتری آدھر نے ڈاکٹر مہون آدھو دونوں ہاتھ بھیج کے بتاوا کہ آنے والا 26 تاریخ آپ سب کے آسیر واد کمل چھاپ میں مل ہی تا کہ رادنان گاؤ کے سب جنت آمن کمر کسل ہیں بھوپیز بھگیلا بھگائی بار اور سنتو سپانڈی لہ دوبارہ سانس برائی بار بہت بہت دنو جائے ہن جائے ستیزگھڑ بھولو بھارات ماتا کی بہت ہی سممان پوربک میں مد پردیش کے یساس سوی مکہ منتری ڈاکٹر مہن یادو جیلا آج پردیش کسان کانگریس کے پردیش مہا منتری سری چند سکھ سکلا جی کانگریس پارٹی چھوڑ کے بھارتی جنت پارٹی میں پرویش لے تھے میں بھولا تھا کہ سامنے میں آ جائیں سواغت ابھی نندن کرے جاتے پردیش کانگریس کمیٹی مہا منتری ہیں چند سکھ سکلا جی آج بھارتی جنت پارٹی جوائن کرت ہیں ایک بار تالی بجا سواغت کرو تیسو بھار رام کسیب جی سیدار چندرہ جی اسونی یدو جی یہ بھی آج بھارتی جنت پارٹی جوائن کرت تھے اسونی یدو جی جی اپن ڈھائی سو سمرت کے ساتھ آج بھارتی جنت پارٹی میں پرویس لے ہیں ہم سب سواغت کرت ایک بار جو دار تالی بجا سب سواغت کرو میں بہت ہی سممان پور موہن یادو جی مدی مکھ مانتری جل یہاں پہ بلا تھا وہ آ کر کہ یہاں اپن آسیر وچند ساتھی ہو آپ سب جانت ہو کہ یہ بھارتی جنت پارٹی ہے جن میں موہن یادو جی جی سمان نکار کرتا مکھ منتری پڑ مبیٹ تھے یہ بھارتی جنت پارٹی جن مانتری پڑ پہنچ پڑ 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 آج سب سواغ 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 میں مہاکال کے دھرسی سات آتا ہوں آپ بورم دیو مہا دیو تو دونوں سنکر جی کے اوتار ایسا ویجی جی نے بتایا تھا اور ہمارے ابھی اششوی مکھی منتری نے بہت اچھے سے چھتیس گھر کی میٹھی جبان میں ایک ایک کر کے بات بہت اچھے سے کی اور آپ کا اتصہ امنگ میرے کو کچھ سبد تو پلے پڑھ رہے تھے کچھ نہیں پڑھ رہے تھے میں کوشش کر رہا تھا لیکن ایک بات تو جرور ہے جب میں اپنے گھر سے چلا چھتیس گھر تو مجھے نعرہ گونجھتا جب میں بیدیارتی پرشد میں آیا خوب لیکن یہ چھتیس گھر گیا کانگریس نے کتی بڑی پارٹی ہماری بھارج جنتہ پارٹی اور اس کا کبالہ کرا کانگریس کے نام پر پورے چھتیس گھر گھر گیا کو پندرہ سال تک ہمارے پورو مکھی منتری نے کتنا اچھا بنایا تھا ہمارے اپنے ڈاکٹر رمن سنگھ جی نے ایک بار جوردار تعلیہ مانی برطیمان پردار مکھی منتری وشنو جی اور ہمارے پرانے مکھی منتری دکٹر رمن سنگ جی کے رئے جوردار تعلیہ بجائے اب یہ ہمارے ماننی سبھا پتی ہے یہ آج کے سو سر پر ایک بار پھر بیسے تو بھگوان کی دین ہے بھگوان وشنو کا ہی نام رام اور کرشن ہے تو ہم اپنا نام خود لے یا آپ پارٹی کتنی بڑی ہے ادھر وشنو ادھر موحن ادھر بھجن بھگوان بتائے اس پارٹی سے کیسی جوردار پارٹی ہے پا جا کے بچیں گے اتیمتے نہیں لگیں گے یہ داری والے بابا نے کیا کمال کیا کتنا آنند آیا جوردار تالیہ نرین ہو تی کے لئے بجا اور جہاں وشنو ہے وہیں ویجاہ ہے جوردار تالیہ ویجاہ جی کے لئے اور ویجاہ بھی کیسی ہے کہ حساب کتاب دیاز صحیح چکتا کر لیتی ہے جوردار مانچ پر ہماری تو سوری سنسکرتی بینہ سوری کے ہم کچھ مانتے نہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی سوری کو نہیں مانتے موت مانو اممہ اس کے دن ڈھونڈتے رجاب کہاں گئے تم آتے پتے نہیں لگیں کہ تمہارے بہت پتا نہیں کیا کیا بنا مانتے لیکن ہم کو اس بات کا گروہ ہے ہمارے اوپو مکش منتری بھی سوری نام پہ ہے عرون راو جی جوردار دار عرون راو جی کے اور سب کو سنتوش اور سب کا سنتوش کتنا وڑی آم ایسا آدم ہونا چاہیئے سنتوش باندے جی سب کو سنتوش کیا کوردہ کیا رای ناز گاؤ جی دار دیکھو ادھر سنتوش اس لئے تو دوسروں میں سنتوش ہو گیا اور بھائی تم نے پالا ہی اگر شرم سا پہ تو چین کی نیند کی سو گے آپ گائے پالو آنند دود بھی لو مجھے بھی لو جی جی گوپال کش کرو آرام سے کرو بولو کرو نہیں کرو گے لیکن آپ نے تو سات بھلا آئے پتہ نہیں کہا کہا سے کیسے اٹھ چلے آتے میں بھاقی نام لوں آم کافی نام ہے لیکن مجھے لگتا کہ سمیہ کی کمی سب کو پردام کر لیتا بولو حنم ست بہر دین جی سے لگا کر کہ ہمارے سارے مہام منتری تک سری واسط جی سب لوگوں کے لئے جو دار تالی بجات پورے منج کے لئے میں آج ایک ایسے وقت تتو کے لئے سب بلائی گئی تھی جن کے آدھار پر ہم کو گرب ہوتا ہے کتنا آنند آتا ہے ہمارے لئے یشو سی پردان مندری نرین موڈی کے ایک قدم پر کتنا آنند آتا ہے پورے دیش کو دیش کو دنیا کے یشو سی پردان مندری کے لئے جن بار تالی بجات ایک بار نرین موڈی جی کے چناؤ کس ہو رہا اور جن کا چناؤ ہو رہا چین کیسا ہوتا ہے چین کا ادھارم دیکھو آپ تو ہم کو لگتا کہ 56 کا سینہ ہمار ہو جاتا ہے دیش کا گران مندری بنے گا تو کون بنے گا بچہ بچہ بول اٹھے گا امید صاحب بنے گا کیا کام کرتے کیسے کام کرتے ہم دشمن کو مارنے جائے نہ جائے پتہ نہیں کیا جادو ہوتا دشمن کے دیش میں ہمارے دشمن اپنے آم مرتے جاتے ایسا کمال تو کئی دیکھا ہی نہیں ہم نے کتنا سوئے اچھا چل رہا ہے دشمن کے دشمن ہمارے دشمن اپنے آت مر رہے یہ ہمارے اپنے دشمن ہی محسوس ہو سکتا ہے اور دشمن دشمن وہ بچنے والے نہیں کیونکہ نام امیت ہم چھتزگڑ میں فیلحال کے لئے بس اتنا ہی جلد حاضر ہوں گے نئی اپ ڈیس کے ساتھ نمس کار موسیقی